بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی آج کا ہمارا ٹاپک آخری دور دوستو دنیا کے تمام مذاہب متوفقہ دور پر یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور ختم ہو جائے گا اور پھر آفاقی رہنماد ظاہر ہوں گی دنیا ایک عالمی امن خوشحالی اور مسرد کو حاصل کرنے کی عظیم عالمی رحمات سے فوراں پہلے کہ وقت میں ظلم و جبر ساری دنیا کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیں گی یہ بات ضرور واقع ہو کر رہے گی کیونکہ جب ظلم و جبر اپنی انتہا کو پہنچیں گے تو ساری دنیا کی قومیں برائے راست شدت سے ایک نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کریں گی اس وقت وہ کسی نجات دہندہ کے بلاوے کو خلو سے دل سے قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہوں گی ظلم و جبر کا یہ دور سچے مومنین کے لیے ایک امتحان ہوگا اس امتحان و آزماش کے دوران دنیا کی عبادی کا دو بٹا تین حصہ حلاق و تباہ ہو جائے گا یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ تباہی صرف مذہب پر آئے گی یا یہ جسمانی موت ہوگی لیکن دو بٹا تین انسانیت نے روحانی یا جسمانی طور پر مرنا ضرور ہے جیسا کہ کتاب ذکریہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں دو تہائی قتل کیے جائیں گے اور مریں گے لیکن ایک تہائی بچ رہیں گے اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور جیسے سونے کو پرکتے ہیں کٹھالی میں ڈال کر پرکھوں گا وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا اور میں کہوں گا کہ یہ میرے بندے ہیں اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خداوند ہے ذکریہ باب تیرہ آیات آٹھ نو دوستو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت کے بارے میں اپنے عقیدت مند جناب ابو بصیر سے فرمایا حکومتِ الٰہیہ کا آغاز نہ ہوگا جب تک کہ دو بٹھا تین انسانیت موت نہ دیکھ لے ابو بصیر نے عرض کیا اگر دو بٹھا تین انسان ختم ہو جائیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا آپ نے جواد دیا کیا تم مطمن نہیں ہو کہ تم باقی بچنے والے ایک بٹھا تین میں ہوگے کچھ تذکرہ نگار یہ بتاتے ہیں موت دو طرح کی ہوگی امام چعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس وقت دو طرح کی موت واقع ہوگی سفید موت اور سرخ موت سرخ موت کا مطلب قتل ہونا اور جنگیں وغیرہ ہیں اور سفید موت کا مطلب ہے وباؤں اور کیمیائی ہتھیاروں سے موت جس میں کوئی خون نہیں بہے گا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا حکومت علیہ کا آغاز اس وقت تک نہ ہوگا جب تک دو بٹھا تین انسان قتل نہ ہوں دو بٹھا تین مر جائیں گے اور ایک بٹھا تین محفوظ رہیں گے یہ تو منکر نہیں کہ مختلف شخصیات کی طرف سے کی گئی مختلف پشگوئیوں کی روشنی میں مستقبل کے واقعات کا مکمل پرگرام اور صحیح ترتیب مرتب کر لی جائے اس لیے میں صرف اس پوشپیشنگوئیوں پر بحث کروں گا پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ صرف ایک روحانی موت ہو دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طبی یا جسمانی موت ہو لیکن کچھ جو خرافیائی حدود کے اندر ہو بہت سی شخصیات نے مختلف علاقوں کے بارے میں مختلف پشگوئیوں کی ہیں مختلف انبیاء جو مختلف علاقوں میں مابوس کیے گئے انہوں نے صرف انہی مقصوص علاقوں کے بارے میں الہامی پشنگوئیاں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیش رو انبیاء نے اپنی الہامی پشگوئیوں کو صرف شروشلم اور چزیرہ نمائے عرب تک محدود رکھا اسی طرح دیگر روحانی شخصیات نے صرف اپنے مقصوص علاقوں کے بارے میں بتایا کہ وہاں کیا واقعات رونما ہوں گے لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر الگ الگ علاقوں کے بارے میں گفتگو کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوروشلم میں آنے والے مسائب کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا انہوں نے موسم اور دن کی نشاندہ ہی بھی کی ہے بس دعا کرو کہ تم کو سردیوں میں یہ سنیچر کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس وقت ایسی مسئبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک نہ ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے مطی کی انجیل باب چوبیس آیات بیس بائیس حتیٰ کہ دانیال نبی علیہ السلام نے تو ان دنوں کی تعداد بھی بتائی ہے اور اس نے مجھ سے کہا دو ہزار تین سو صبح و شام تک یہ جاری رہے گی اور اس کے بعد عرض مقدس ہو جائے گی دانیال باب آٹھ آیت چودہ ایک اور بات کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام دونوں نے کیا ہے وہ اجارنے والی مکروح چیز نصب کی جائے گی دانیال باب بارہ آیت آیت گیرہ اس کے آنے کے بعد ایک ہزار دو سو نوے دنوں کی حد کو مقصود کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش و ابتلاہ تین سال دس ماہ دو دن تک رہے گی یہ بھی مزید بتایا گیا ہے کہ جب حکارت امیز دور یا چیز آ جائے تو حق کا انتظار کرنے والے بندوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو نہ چھوڑیں اور وہیں بیٹھ کر انتظار کریں مزید یہ کہا گیا مبارک ہے وہ جو ایک ہزار تین سو پینٹیس روز تک انتظار کرتا ہے دانیال باب بارہ آیت بارہ دوستو جو کچھ آسمانی صحیف کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ان دنوں کا کل دورانیاں چھ سال اور ایک ماہ یا کچھ زیادہ بنتا ہے پس وہ ایک بہت قیامت خیز منظر ہوگا اور اس میں مالک حقیقی کی طرف سے امان صرف اسے ملے گی جو سر بسجود ہو کر نہائی تھی عجز و ان اکساری سے مصروف دعا رہے گا دوستو آخر میں ہمیں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقویہ البخاری دام زلہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مععود الرسل یعنی دنیا کے آخری مسئلہ آزم سے پیش کیا ہے دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بہتدار میں دعا کروں اللہ جل اللہ جل یا رب العرض اللہ جل اللہ جل یا متحر العرض اللہ جل اللہ جل یا صفینت النجات عجل اللہ تعالیٰ فرجت وصلوات اللہ علیکہ یا ربہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد واجل فرج آلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم